مسیح اسو میں آپ کی سلامتی ہو میں ہوں پاسٹر جعوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیزو آج کل قربانی کا سیزر ہے اور قربانی کے بارے میں ہم چند باتیں سیکھیں گے بہت سے سوالات ہیں اور جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں تو یہ سبھی چیزیں آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سیکھیں گے کہ قربانی ہے کیا عزیزو وہ خدیہ جو اس غرض سے پیش کیا جائے کہ خدیہ دینے والا اور لینے والا ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں یا باہمی رفاقت خاصل کریں قربانی کہلاتا ہے عزیزو اس حصلے میں یہ بات اس جسپی سے خالی نہیں انگریزی کا لفظ ایٹاؤنمنٹ بنیادی طور پر قربانی کا ہم معنی ہے کیونکہ اس کا محفوم ایک ہونا ہے یعنی ایٹ ون لیکن اردو ترجمہ میں اس کے لیے لفظ کفارہ استعمال ہوا ہے جو عربی زبان اور عبرانی دونوں زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ لفظ ہے کفر اور کفر کا مطلب ہوتا ہے دھامپنا عزیزو لفظ قربانی پرانے اہدنامے کے عبرانی مطن میں کئی بارے استعمال ہوا ہے اور اسی طرح اردو ترجمہ میں کئی مرتبہ آتا ہے لیکن نئے اہدنامہ میں یونانی مطن میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے عزیزو قربانیوں کی کئی قسمیں تھیں مگر اہم قربانیاں پانچ ہی تھیں عزیزو خیمہ اجتماع کی رسوم کا بڑا حصہ ان میں سے کسی ایک قربانی یا ان کے اشتراک پشت مشتمل ہوتا تھا عزیزو ان کا ترتیب وارد ذکر اخبار کی کتاب کے پہلے باب سے لے کے ساتھ میں باب تک پایا جاتا ہے عزیزو پہلی قربانی جو کہ سوختنی قربانی کہلاتی ہے دوسری قربانی نظر کی قربانی پھر سلامتی کے زبیحے خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی بھی ان میں شامل ہے عزیزو سب سے پہلے سوختنی قربانی کا ذکر کریں گے عزیزو یہ وہ قربانی تھی جو کہ گزرانے کے بعد مکمل طور پر جلا دے جاتی تھی یہ مسیح کے کامل طور پر خدا باپ کے نظر کیے جانے کو پیش کرتی ہے عزیزو انہوں نے اپنے آپ کو باپ کو دے دیا تاکہ اس کی مرضی کو پورا کریں عزیزو یہ خوالہ آپ فلپیوں دوسرے باپ میں پڑھ سکتے ہیں خداون مسیح کی زنگی کا آولین مقصد باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا انہوں نے بار بار اس کا اظہار بھی کیا تھا عزیزو دوسری قربانی نظر کی قربانی ہے عزیزو نظر کی قربانی مسیح کے جسم میں ظاہر ہونے کے باہث کامل اطاعت کا اظہار ہے عزیزو یہ خدمت کی قربانی بھی کہلاتی ہے اور اس میں پاکلام کی منادی کا تصور بھی پایا جاتا ہے عزیزو یہ قربانی تیل سے مسا کی جاتی تھی جو رول قدس کی علامت ہے عزیزو اس کے مسا کیے جانے کے باعث مسیح یعنی مسا شدہ کا نام نکلا اس کے ساتھ لبان بھی جلائی جاتی تھی جو فضل و کرم کی علامت ہے اس میں نمک بھی ہوتا تھا جو بے عبی اور طلخ کامی اور وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے عزیزو یہ خمیر سے جو بدی کی علامت ہے پاک ہوا کرتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ شہد خوتا تھا جو کہ دنیاوی لذتوں کی علامت کہلاتا ہے عزیزو اس کا تھوڑا سا حصہ مذبہ کے اوپر جلایا جاتا تھا جو باقی رہ جاتا تھا اسے سردار کہن اور حارون اور اس کے بیٹے کھا لیا کرتے تھے عزیزو تیسری قربانی سلامتی کی قربانی کہلاتی ہے عزیزو اس کو سلامتی کا زبیحہ بھی کہتے ہیں عزیزو اس کا ایک حصہ تو مذبہ کے اوپر جلا دیا جاتا تھا لیکن باقی کو قربانی گزرانے والا اور سردار کہن کھاتے تھے یہ مسیح کے انسان کی شراکت اور مشاہبت احتیار کرنے کو ظاہر کرتی ہے عزیزو اسی کے باعث وہ ہمارے درمیانی ٹھہرے چونکہ وہ خدا اور انسان ہر دو ذاتوں میں شریک ہوئے اس لیے وہ خدا اور انسان دونوں کی نمائنگی کے اہل بھی ٹھہرے عزیزو چوتھی قربانی خطا کی قربانے کہلاتی ہے عزیزو یہ ایسی قربانی تھی جو لشکرگاہ سے باہر ہی جلا دی جاتی تھی عزیزو یہ وہی کچھ پیش کرتی ہے جو کہ سلی پر ہوا یعنی کوہ کلوری بھی تو شہر کے بھاٹکوں سے باہر واقع تھا مسیح سلی پر ہمارے واسطے گناہگار ٹھہر آیا گیا عزیزو جب ہم احبار کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کفارے کا لفظ نخائط معنی حیث ہے یہ پچاس مرتبہ آیا ہے عزیزو یوم کفارہ پر خطا کی قربانی کی پر شکوہ تقریب منقت ہوتی تھی اور یہی وہ قربانی ہے جو عبرانیوں کی کتاب کے مصنف کے ذہن میں تھی اس قربانی کا خون مسیح کے خون کی علامت ہے جو انہوں نے لے کر ہمارے لیے آسمان میں سے گزر کر خدباب کے سامنے پیش کیا عزیزو اس قربانی میں پنہا مائنوں کے گرد بہت سارے خیالات گھومتے ہیں عزیزو مسال کے طور پر عوضی بننا عزیزو قربانی گزران نے والا اپنے عوض جانور دیا کرتا تھا وہ اس کے سر پر خاطرہ کر اس کا شریک بنتا تھا اس سے وہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اور جانور ایک ہی ہیں عزیزو اگلا خیال جو اس کے بارے میں پائے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ منصوب کرنا قربانی گزرانے والے کی خطا یا راستی قربانی کے جانور سے منصوب کی جاتی تھی اور قربانی گزرانے والے پر جس کسی گناہ کا احضام ہوتا وہ قربانی کے جانور سے منصوب ہو جاتا عزیزو اگلا خیال ہے تلافی کرنا عزیزو مجرم جس سزا کا حق دار ہوتا تھا وہ مطو پر آتی تھی اور یہ موت تھی پس جانور کو زبا کر دیا جاتا تھا خدا پاک کے خلاف گناہ کی سزا موت ہے اور بہایا ہوا خون اس کا ثبوت تھا یہ جان کے بدلے جان کا اصول تھا جان خون میں ہوتی ہے سو خون بخانا جان سے خوا دو بیٹنا تھا عزیزو اس میں جو اگلا خیال پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تقاضہ پورا کرنا یعنی مطوب نے موت کی شکل میں جب سزا اپنے اوپر لے لی تو اس سے عدل کا تقاضہ پورا ہو گیا عزیزو اس میں جو اگلی بات ہے وہ ہے فدیہ دینا عزیزو جب عدل کا تقاضہ پورا ہوا تو فدیہ ادا کر دیا گیا اب مجرم کے خلاف کوئی دعویٰ باقی نہ رہا یہی لفظ عہد کے صندوق کے سرپوش کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یہ بھی فدیہ کی ایک شکل ہے کیونکہ وہاں ان دعویوں کا تقاضہ پورا کیا جاتا تھا جس کے باعث رحمت کا نزول رک جاتا تھا اب گنہگار پر خدا کی کرم نوازی اس طرح نازل ہو سکتی تھی گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں عزیزو اس میں جو آخری بات ہے وہ یہ خیال ہے کہ کفارہ عزیزو قربانی کے نتیجے میں گنہگار خدا کے قریب ہو گیا اب خدا سے مساحلت ہو گئی ہے اور گنہگار منظور نظر بھی بن گیا ہے یہ اس قربانی کے بنیادی تصورات اور مسیح کی پیش کردہ مخلصی کے اصول ہیں عزیزو نئے اہدنامہ میں مسیح اور ان کے رسولوں نے بھی ان سب اصولوں کا اطلاق مسیح کی قربانی پر کیا ہے عزیزو ہمارے نزدیک مسیح کی جو خیصیت ہے اور سلیب کے جو معنی ہے اسرائیلیوں کے نزدیک بھی قربانیوں کی وہی خیصیت اور معنی تھے یہ فرض کرنا محال ہے کہ ہر قربانے گزرانے والا ان روحانی معنوں سے بھی واقف ہوتا تھا بعض واقف بھی ہوتے تھے لیکن ان کے ناواقف ہونے کے باعث ان سے جو سبق مقصود تھا اس کی اہمیت پر کوئی خرف نہیں آ سکتا عزیزو پانچویں قربانی ہے جرم کی قربانی عزیزو یہ قربانی ضرورت پڑھنے پر گزرانے جاتی تھی یعنی اگر کسی سے جرم ہو جاتا تو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہوتی یعنی جب بھی کسی سے کوئی جرم ہو جاتا تو یہ ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ جرم کی قربانی کرے اس لیے یہ ضرورت پڑھنے پر گزرانے جاتی تھی عزیزو یہ مسیح کی جو ہمارے مستقل وکیل ہیں ان کی روزانہ شفاعت کو پیش کرتی ہے عزیزو ان میں سے پہلی تین قربانیاں راحت اہنگیز قشبو کی قربانیاں کہلاتی ہیں جبکہ باقی دو اس زمرے میں نہیں آتی پہلی تین میں مسیح ذاتی طور پر خدا باپ سے منسلک نظر آتے ہیں لیکن آخری دو میں جو خطا اور جرم کی قربانیاں ہیں وہ گناہگار کے گناہ سے علودہ ہو کر ہمارے گناہ اٹھا لیتے ہیں گناہ اور گناہ علودہ سے کوئی راحت اہنگیز قشبو نہیں اٹھتی انہوں نے ہمارا الزام اور ہماری زلت اپنے اوپر لے لی ان قربانیوں کا مرکز مسیح ہیں یہ سب مل ملا کر ہمارے حق میں مسیح کے کامل کام کو پیش کرتی ہیں اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان ایام میں کوئی کس طرح دعود کی طرح دن رات شریعت پر دھیان کر سکتا تھا کیونکہ اس میں اسے اس معودہ مسیح کی جلک نظر آتی تھی عزیزوں قربانیوں کے بھی بہت سارے درجے تھے مثال کے طور پر بیل شاہی قربانی تھی بیڑ اور بکری عام قربانی تھی فاختہ یا جوان کبوتر غریب آدمی کی قربانی تھی اور جوہ کی روٹی مفلس کی قربانی تھی یہ مسیح کے عرفان کے مختلف درجوں کو ظاہر کرتے ہیں بعض مسیح کو شہزادے کی خیسکت میں سبھی رتموں کا مالک دیکھتے ہیں ان کی نظر کے شہانہ اختیار اقتدار پر ہوتی ہے دوسرے مسیح کو عام انجیلی نظریے سے ایک منجی کی خیسیت سے جانتے ہیں بعضوں کو صرف مسیح کے کاموں کا ایک دندلہ سا تصور ملا ہے لیکن ان کا ایمان سچا ہے اور کچھ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ مسیح نجات دے سکتا ہے لیکن کس طرح اور کیوں وہ اسے بے خبر ہیں تاہم وہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں عزیزو آج کل قربانیوں کا سیزن ہے اور عید قربانی بھی آ رہی ہے جو کہ ہمارے اردگز کے جو مسلم حضرات ہیں وہ قربانے کی عید کرتے ہیں تو عزیزو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہم قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں تو عزیزو کلام میں لکھا ہے ایسی قربانیاں جو بتوں کے آگے پیش کی جائیں یا بتوں کے لیے مخصوص کی جائیں ان کو کھانا حرام ہے اور ایسے جانوان جو گلہ گونٹے ہوئے ہو ان کو کھانا حرام ہے عزیزو اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بت پرستی کو سمجھنا ہوگا کہ بت پرستی دراصل کیا ہے عزیزو بنی اسرائیل کے گرد و نواہ کی تمام قومیں بت پرست تھی ہر ایک کی بت پرستی نے الگ الگ صورت احتیار کر رکھی تھی عزیزو مسو پتامیاں کی پرانی سامی قوم پہاڑوں جشموں درختوں اور بڑی بڑی چٹانوں کی پرستش کرتی تھی مصری سورج اور دریائے نیل کو پوچھتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں یہ زندگی کا ممبا تھے ان کے ہاں کئی جانواروں کو پاک مانا جاتا تھا مسال کے طور پر بیل، گائے، بلی، بندر، مگرمچ وغیرہ عزیزو ان کے بعض دیوتا انسانی جسم اور ہیوانی سر رکھتے تھے کنانی مذہب کا ایک بہت گھناؤنا پہلو یہ تھا کہ ان کے اہم اور اولین دیوتا زندگی اور بارعاوری کے دیوتا تھے اور ہماری اخلاقی میار کے مطابق وہ بالکل بد اخلاق تھے عزیزو ان کی پوجہ پارٹ میں بچوں کی قربانی، زناکاری، سامپ کی پرستش عام تھی عزیزو دیوتاؤں کے انسانی اور ہیوانی مجسموں کی پوجہ کی جاتی تھی جب بنی اسرائیل ملک کنان میں داہل ہوئے تو انہیں حکم ملا کہ ان سب بتوں کو تباہ کر دیں عزیزو یہ حوالے آپ خروج کی کتاب میں اور گنتی کی کتاب میں اور استثنہ کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں عزیزو بائبل میں بت پرستی کا پہلا بیان پدائش کی کتاب اس کے 31 باب میں ملتا ہے جہاں ذکر ہے کہ راخل نے کیسے اپنے باپ کے بوتوں کو چرایا عزیزو بنی اسرائیل قضات کے زمانے تک تو اس گناہ سے محفوظ رہے بعد ازاں وہ اس کے پھندے میں پھانسکے قضات کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل بار بار بھٹک کر بت پرستی احتیار کرتے اور جب ان پر خدا کا غزب نازل ہوتا تو پھر وہ توبہ کرتے عزیزو سیمویل نبی نے لوگوں کو قائل کیا تھا کہ توبہ کرے اور بت پرستی چھوڑ دیں لیکن جب سلمان بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی غیر قوم والی بیویوں کی وجہ سے دوسرے بت پرست مذاہب سے سمجھوتا کر لیا اور اپنی بیویوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے دیوتاؤں کی پوجہ کریں سلمان کے بیٹے روبام نے جو اس کی ایک امونی بیوی نعمہ سے پیدا ہوا تھا اور جو منقسم سلطنت میں یہودہ کا بادشاہ تھا بت پرستی کے بترین پہلوں کو جاری رکھا تھا اس نے عزیزو نیا اہدنامے میں بت پرستی کا ذکر کم ہے کیونکہ مقابیوں کی جنگ کے بعد یہودی بت پرستی سے بہت بدزن ہوئے اس کے بعد وہ کبھی اس آزمائش میں نہ پڑے بلکہ انہوں نے صرف یہوا کی پرستش کی اور کسی اور دیوتا کو نہ پوجہ تاہم خداون یسو مسیح نے انہیں متنبہ کیا کہ دنیاوی چیزوں کو زندگی میں مرکزی اہمیت دینا بھی بت پرستی کے مترادف ہے اور کہ انسان خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا عزیزو یہ حوالہ آپ مطی کی انجیل اور اس کے چھٹے باپ میں پڑھ سکتے ہیں عزیزو پولوس رسول کی تعلیم کے مطابق بد پرستی مذہب میں پہلا قدم نہیں جس سے انسان رفتہ رفتہ خدا واحد کی پرستش تک پہنچتا ہے بلکہ بد پرستی خدا سے بے وفائی ہے اور صحیح مذہب سے روگردانی ہے عزیزو نئے اہدنامہ میں بد پرستی کے قرآن اہدنامہ کے تصورات کو زیادہ وسیع کر کے اس میں وہ سب چیزیں بھی شامل کر لی گئی ہیں جو خدا تعالیٰ کو انسان کے دل کے تخت سے بے دخل کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہیں مسال کے طور پر لا لچ عزیزو اب ہم اس مین مدے پر آتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے عزیزو ہمیں یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بائبل کی ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا عزیزو ابتدائی مسیحی زمانہ میں ایک مسئلہ یہ بھی اٹھا تھا جس نے انہیں بہت پرشان کیا تھا عزیزو اس سوال یہ تھا کہ آیا وہ گوشت جو بوتوں کے لیے قربان کیا ہو گیا ہو کھانا جائز ہے یا نہیں عزیزو یہ حوالہ آپ عمال کی کتاب کے پندرمے باپ میں اور پہلے کرنتیوں کے آٹھمے باپ میں پڑھ سکتے ہیں عزیزو ہوتا کیا تھا کہ کساب اکثر اس گوشت کو خرید کے جو مندروں میں بوتوں کے لیے قربان کیا جاتا تھا اور اپنی دکان پر لا کر بیچا کرتے تھے عزیزو کیا ایک مسیحی کے لیے یہ ضروری تھا کہ گوشت خریدنے سے پہلے تفتیش کرے کہ وہ قربانی کا گوشت نہیں اور کیا ایسے گوشت کو کھانے سے وہ بوت پرستی میں شریک تو نہیں ہو جاتا عزیزو اسی طرح اگر کسی مسیحی کو اس کا غیر مسیحی دوست دعوت دے تو کیا مسیحی کو یہ پوچھنا ضروری ہے کہ اسے قربانی کا گوشت تو کھانے کو نہیں دیا جائے گا عزیزو بعض مسیحی اس معاملے میں بہت محتاط تھے ان کا ضمیر ان کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ ایسا گوشت کھائیں کچھ اور مسیحی جو اپنے روحانی طور پر مضبوط سمجھتے تھے ایسے گوشت کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے عزیزو پولوس رسول ان میں سے کسی ایک نکتہ نظر کے خق میں نہیں بولتا لیکن پھر بھی مسیحی پر زور دیتا ہے کہ وہ اس معاملہ میں لا پروا نہ ہو کیونکہ اگرچہ بتوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی تو بھی شیاطین ان کی پشت پر ہوتے ہیں عزیزو اس کے علاوہ مسیحیوں کو اپنے کمزور بھائیوں کی خاطر اپنی رائے پر بزید نہیں ہونا چاہیے اگر ان کے رویہ سے کسی کو ٹھوکر لگنے کا ڈر ہے تو انہیں اپنے کمزور بھائیوں کی خاطر اپنی ازادی اور اپنے حق کو بلائے تاک رکھنا چاہیے اس لیے پہلا کرنتی اور اس کے آٹھ میں باب کی دسویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت کھانا میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا عزیزو اسی طرح پہلے کرنتیوں کے آٹھ میں باب میں پلوس رسل فرماتے ہیں اس کی چوتھی آیت میں پس بتوں کی قربانی کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں عزیزو اس کے بارے میں عمال کی کتاب کے پندرمے باب میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلہ گھنٹے ہوئے جنواروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے عزیزو جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ہماری جو آج کل کی عید جو کہ مسلم لوگ جو قربانی کرتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں ابر آتے ہیں عزیزو ان سوالات کو خلق کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس قربانی کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ قربانی سوختنی قربانی تھی یا نہیں تھی عزیزو جب ہم اس قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس قربانی کو جلا دیا گیا تھا قربانی کرنے کے بعد جو مینڈہ خدا نے ان کو مہیا کیا تھا اس مینڈے کو جب زبا کیا گیا تو اس کو مکمل طور پر جلا دیا گیا عزیزو یہ سوختنی قربانی تھی اور عزیزو جو سوختنی قربانی ہوتی ہے وہ خدا کے لیے ہوتی ہے اور خدا اس سے راحت انگیز خشبو حاصل کرتا ہے لیکن عزیزو جو آج کل قربانی ہوتی ہے جو ہمارے مسلم دوست کرتے ہیں وہ اس قربانی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے وہ قربانی تو کرتے ہیں اور بالکل اسی یاد میں کرتے ہیں اور جیسے ہم نے حوالہ پڑا کہ بتوں کی قربانی نہیں کھانے چاہیے لیکن یہاں جو قربانی ہو رہی ہے یہ کسی بت کے آگے نہیں ہو رہی بلکہ اسی کی یاد میں ہو رہی ہے اور وہ یاد کیا تھی وہ یاد یہ تھی کہ وہ سنت پر عمل کر رہے تھے جو کہ خدا نے ان کو کہا تھا عزیزو وہ سنت یہ تھی کہ جیسے کہ ابراہم نے خدا کے آگے وہ قربانی پیش کی اسی لیے جب یہ قربانی اگر پیش بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ٹارگٹ جو ہے وہ خدا ہے یا بت ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ یہ قربانی کسی بت کے آگے پیش نہیں کی جا رہی عزیزو اس میں جو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ قربانی ہے بھی یا نہیں عزیزو اس لیے کہ اگر ہم اس قربانی کو مان لیں تو ہم بائبل کی نافی کرتے ہیں عزیزو جب ہمارے نزدیک یہ قربانی ہے ہی نہیں اور یہ قربانی بتوں کے آگے بھی پیش نہیں کی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ہم پر ہے کہ کیا ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اس قربانی کے گوشت کو کھائیں یا نہ کھائیں کیونکہ ہمارے نزدیک یہ قربانی ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک یہ عام گوشت ہے اگر کوئی اس قربانی کو کھانا چاہتا بھی ہے تو یہ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس گوشت کو کھائے یا نہ کھائے خدا سب کو اپنی حفاظت اور نکبانی میں رکھئے